بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز سامین بسات انگریزی فکشن سے درامت ایک خوبصورت ناول کا اردو ترجمہ علیم الحق خقی کے کلم سے اپیسوڈ ون آگے برنی سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کتاب اور ہر نئی اپیسوڈ کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے عالمی سیاست کی بسات پر دنیا کے بڑے ممالک اور ان کے حکمران کیا چالے چل رہے ہیں اور اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں اس ناول کا تانہ بانہ اسی بسات پر بنایا گیا ہے جیسی ہی اس نے دروازہ کھلا الارم چھیہنے لگا اس طرح کی گلتی کسی شوکیا فنگار سے توقع تو کی جا سکتی تھی لیکن یہاں یہ معاملہ خیر دنگیز تھا کیونکہ یہ کام کونر فشر جیرالٹ کر رہا تھا اور اس جیسے لوگوں کو بڑے بڑے لوگ پروفیشنلز کا پروفیشنل قرار دیتے تھے کونر کا اندازہ تھا کہ الارم کے جواب میں پولیس کی آمد میں خاصا وقت لگے گا دکان میں گھسنے کی یہ واردات اس نے سین وکٹوریا ڈسٹرکٹ میں کی تھی برازیل کے خلاف سالانہ فوٹبال میچ کے آغاز میں ابھی دو گھنٹے باقی تھے کونر جانتا تھا کہ اس وقت کولمبیا میں تقریباً آدھے ٹیلیویزن سیٹ آن ہوں گے اگر یہ واردات اس نے میچ شروع ہونے کے بعد کی ہوتی تو یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ پولیس میچ ختم ہونے سے پہلے جائے وقوع پر نہیں پہنچ سکتی تھی نوے منٹ کے اس دوران یہ کو مقامی جرائم پیشہ لوگ اپنے لیے کھلی چھوٹ سمجھتے تھے لیکن ان نوے منٹ کے لیے کونر نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے نتیجے میں پولیس بہت سا وقت سائیوں کا تاقب کرنے میں لگی رہتی اور ہفتے کی اس پہر اس دکان میں کفل شکنی کی سواردات کی حقیقی اہمیت کو سمجھنے میں تو انہیں خفتے لگتے کونر نے دکان کا اکبی دروازہ بند کیا اور دکان میں داہل ہوا الارم اب بھی بجے جا رہا تھا وہ دکان کے سٹور روم میں داہل ہوا وہاں بے شمار گھڑیاں تھی سونے کے ہر طرح کے ہر سائیس کے زیورات تھے اور سیلوفین کی تھیلیوں میں رکھے ہوئے جواہرات تھے وہاں ہر چیز کے ساتھ ایک نام منصلک تھا اور ایک تاریخ درج تھی ہر چیز کسی نہ کسی نے رہن رکھوائی ہوئی تھی کوئی بھی چھے ماہ کے اندر رہن کی رقم ادا کر کے اپنی چیز واپس لے جا سکتا تھا لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا کونر نے سٹور روم اور دکان کے درمیان پڑا پردہ ہٹایا اور کاؤنٹر کی طرف بڑا اس کی نظرے شوکس کے وز میں ایک سٹینڈ پر رکھے ایک بوسیدہ چرمی کیس پر جم گئی کیس پر سنہری ہروپ میں ڈی وی آر لکھا تھا کونر نے ادھر ادھر دیکھا وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہتا تھا کہ کوئی دکان کی طرف متوجہ نہیں ہے آج صبح ہی وہ دستکاری کا یہ شاہکار لے کر دکان میں آیا تھا اس نے دکاندار سے کہا تھا کہ اس کا بگوٹا دوبارہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ اسے چھڑانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا لہٰذا وہ اسے برائے فروخت والے شوکس میں رکھ سکتا ہے لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے فوری طور پر بکنے کا کوئی امکان نہیں ہے خاص طور پر اس صورت میں کہ دکاندار اسے بہت مہنگے داموں فروخت کرنا چاہے گا وہ شوکس کھولنے ہی والا تھا کہ ایک جوان آدمی شوکس کے پاس سے گزرا کونر اپنی جگہ جم کر رہ گیا لیکن راگیر کی توجہ پوری طرح اس چھوٹی سے ٹرانسسٹر پر تھی جسے وہ کاند سے لگائے ہوئے کچھ سن رہا تھا اس نے کونر کی طرف دیکھا بھی نہیں وہ شس نظروں سے اوجلوا تو کونر نے شوکس کھولا چرمی کیس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے اس نے احتیاطاں پھر ادھر ادھر دیکھا پھر اس نے سٹینڈ سے چرمی کیس اٹھایا اور تیزے سے پیچھے ہٹنے لگا وہ مطمئن تھا کہ اس واردات کا کوئی اینی شاہد نہیں ہے اکبی دروازے سے باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کیا اور گھڑی میں وقت دیکھا اس وقت تک الارم کے بچتے ہوئے 98 سیکنڈ ہو چکے تھے گلی میں وہ چن لمحے رکا اور سنگن لیتا رہا اگر پولیس سائرن کی آواز سنائی دیتی تو وہ بائن جانم بڑھتا اور ادھر ادھر بکھری ہوئی بول بلئیاں جیسی گلیوں میں گم ہو جاتا لیکن وہاں تو دکان کے برگلر الارم کے سوا کوئی آواز نہیں تھی وہ دائیں جانم مڑا اور کاریرا سپٹیما کی طرف چل دیا سڑک پر پہنچ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا ٹرافک بہت تھوڑا تھا اسے پلٹ کر دیکھے بغیر سڑک پار کی پھر وہ ایک ریسٹورنٹ میں گھس گیا جہاں کافی حجوم تھا فوٹبال کے عاشق ریسٹورنٹ میں کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں گی پچھلے سال جو کولمبیا نے برازیل کے حلاف تین گول کیے تھے ٹی وی پر مسلسل ان کے ایکشن ریپلے دکھائے جا رہے تھے اور لوگ ان میں گم تھے وہ کارنر کے ایک میز پر پیٹ گیا وہاں سے اسے ٹی وی کی سکرین تو ساف نظر آ رہی تھی لیکن سڑک کا منظر بلکل واضح تھا نوازرات کی وہ دکان بھی اسے بغیر کسی رکاوٹ کے دکھائے دے رہی تھی چند منٹ کے بعد پولیس کے ایک گاڑی دکان کے باہر آ کر رکھی کارنر نے اس میں سے دو باوردی پولیس والوں کو اتر کر دکان میں داہل ہوتے دیکھا اسی لمحے وہ اٹھا اور ریسٹورنٹ کے اکپی دروازے سے نکل کر دوسری سڑک پر آ گیا وہاں بھی ٹرافک بہت کم تھا اس نے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو اشارے سے روکا مجھے ایل بیلو بڑور جانا ہے اس نے جنوبی ایفریقہ والوں کے لہجے میں ٹیکسی ڈرائیور سے کہا ڈرائیور نے سر جھٹک کر گویا یہ واضح کیا کہ وہ گفتگو کے موڑ میں بلکل نہیں ہے کارنر پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو گیا ڈرائیور نے ریڈیو آن کر دیا کارنر نے پھر گھڑی میں وقت دیکھا ایک بچ کر سترہ منٹ ہوئے تھے وہ شیڈول سے چند منٹ پیچھے ہو گیا تھا اس کا اندازہ تھا کہ تقریر شروع ہو چکی ہوگی لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی تقریر کو کم از کم چالیس منٹ جاری رہنا تھا جس کام سے وہ بگوٹا آیا تھا اسے کرنے کے لئے اس کے پاس کافی وقت تھا وہ دائیں جانب کھسکا تاکہ ڈرائیور اکب نوامی اس کے عکس کو اچھی طرح دیکھ لے وہ یہ چاہتا تھا کہ جب پولیس کی تفتیش شروع ہو تو وہ سب لوگ جنہوں نے اسے دیکھا ہے اس کے خلیہ کے بارے میں بیان دے تو ان بیانات میں فرق نہ ہو وہ سب ایک ہی جیسا خلیہ بیان کریں مرد کاکہین عمر پچاس کے لگ بھگ قد چھے فٹ سے ذرا زیادہ وزن دو سو دس پاؤنڈ کے لگ بھگ شیپ بڑی ہوئی سیاہی ماہل بال لباس سے غیر ملکی لگتا ہے لہجہ غیر ملکیوں سا لیکن امریکن نہیں یہی نہیں وہ چاہتا تھا کہ گواہوں میں کوئی ایک تو ایسا ہی ہو جو اس کے لہجے کی وجہ سے اسے جنوبی ایفریکن قرار دے کونر کو مختلف لہجوں کے بارے میں اپنی زبان پر بہت ہی قابو تھا سکول کے دنوں میں وہ ٹیچرز کے لہجوں کی نکل اتارنے کی وجہ سے اکثر دشواری میں پڑا رہتا تھا یہ اس کی قدرتی صلاحیت تھی ریڈیو پر فٹ بال کے ماہرین آج کے میچ کے ممکنہ نتائج پر گفتکو کر رہے تھے وہ جس زبان میں بات کر رہے تھے کونر کو اسے سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کا اس زبان کا زہیرہ الفاظ بھی بے حد محدود تھا اور صرف ان الفاظ پر مشتمل تھا جن کے استعمال کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی سترہ منٹ بعد گاڑی ال بیلو بڈور کے باہر رکھی تو کونر نے ڈرائیور کو ایک ہزار پیسوں کا نوٹ تھمایا اور اسے شکریہ دا کرنے کا موقع دیئے بغیر ٹیکسی سے اتر آیا ویسی بگوٹا کے ٹیکسی ڈرائیورز کے بارے میں اتنی بھاری ٹپ دے کر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شکریہ دا کریں گے لذہ شکریہ کا استعمال وہ کم بہت ہی کم کرتے ہیں وہ لپکتے قدموں سے ریوالوینگ ڈور کی طرف بڑھا دربان نے اسے سیلوٹ کیا لابی میں پہنچ کر وہ الیویٹرز کی طرف بڑھا الیویٹرز کے سامنے ہی چیک انڈ کاؤنٹر تھا چند لمحے میں چار میں سے ایک لفٹ نیچے آئی لفٹ کا دروازہ کھلا اسے اندر داہل ہو کر دروازہ بند کرنے کا اور پھر آٹھویں منزل کا بٹن دبایا لفٹ میں وہ اکیلا ہی تھا آٹھویں منزل پر لفٹ کا دروازہ کھلا وہ کارپٹ بچھی رہداری میں نکلا اور کمرہ نمبر 807 کی طرف بڑھا اسے دروازے کی سلوٹ میں پلاسٹک کا کارڈ ڈالا اور سبز روشنی چمکنے کا انتظار کرنے لگا سبز روشنی چمکی تو اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا دروازہ کھلا اس نے ڈونٹ ڈسٹرب کی تختی ہینڈل سے لٹکا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا اس نے پھر گھڑی میں وقت دیکھا دو بجنے میں چوبیس منٹ کم تھے اس کے اندازے کے مطابق پولیس اب نوادرات کی دکان سے رخصت ہو چکی ہوگی اور انہوں نے اسے ناکام واردات تصور کیا ہوگا کیونکہ دکان میں انہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی ہوگی انہوں نے سوچا ہوگا کہ چور نے اندر گھسنے کی کوشش کی ہوگی لیکن الارم کی آواز سن کر گھبرا گیا ہوگا اور دکان میں گھسے بغیر ہی بھاگ لیا ہوگا اب وہ مسافات میں رہنے والے دکان کے مالک مسٹر اسکوبار کو فون کر کے بتائیں گے کہ اس کی دکان سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی اور آج خفتہ ہے مسٹر اسکوبار اب پیر کے دن ہی اپنی دکان میں آئیں گے تب ہی وہ چیک کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کے دکان سے متدد ناتراشیدہ زمرد چوری ہوئے ہیں ان کے علاوہ ہر چیز موجود ہے وجہ یہ ہوگی کہ جو کچھ درحقی کا چورایا گیا ہے وہ وہیں واپس رکھ دیا جائے گا مگر پولیس والے جو ناتراشیدہ زمرد مالِ غنیمت سمجھ کر لے گئے ہیں وہ کبھی نہیں لوٹائیں گے اب اس کے بعد مسٹر اسکوبار کو دکان میں اصل کمی کا کب پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا ایک دن بھی لگ سکتا ہے اور ایک ماں بھی بلکہ اس سے زیادہ بھی کونر نے پہلے ہی جلد از جلد کولمبیا سے نکلنے کے چکر میں وہ عجیب و غریب ثبوت کولمبیا میں ہی چھوڑ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس نے جیکٹ اتاری اور اسے قریب رکھی کرسی کی پشتگاہ پر ڈال دیا پھر اس نے بٹھ کے قریب رکھی ہوئی میز پر رکھا ریموٹ کنٹرول اٹھایا سوفے پر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے ریموٹ کنٹرول پر آن کا بٹن دبایا سکرین پر ریکارڈو گزمین کا چہرہ ابر آیا کونر جانتا تھا کہ آنے والے اپریل میں ریکارڈو پچاس سال کا ہو جائے گا لیکن اس کی شفیت اور صحت ایسی تھی کہ اگر وہ ہوت کو چالیس سال کا بتاتا تو کوئی سے اختلاف نہ کرتا اس کا قد چھے فٹ ایک انچ تھا سر کے تمام بال سیاہ تھے اور اس کے جسم پر کہیں فاضل گوشت نہیں تھا کچھ اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ کولمبین اپنی سیاستدانوں سے سچ بولنے کی توقع نہیں رکھتے تھے ریکارڈو آئندہ ماں ہونے والے انتہابات میں صدارتی امیدوار تھا بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان انتہابات میں اس کی کامیابی یقینی تھی وہ کوکین کا سب سے بڑا سمگلر تھا اس کی سالانہ آمدنی ایک بلین ڈالر سے متجاوز تھی لیکن کولمبیا کے تین قومی احبارات میں اس کے ان کارناموں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں چھپتا تھا شاید اس لی کہ ملکوں نیوز پرنٹ کے فراہمی اسی کی مرہونے منت تھی آپ کے صدرے مملکت کی حیثیت سے پہلا قدم میں یہ اٹھاؤں گا کہ ہر اس کمپنی کو قومی آلوں گا جس کے شیرز پر امریکیوں کی اجارہ داری ہوگی ریکارڈو نے پرجوش لہجے میں اعلان کیا کانگریس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر چھوٹا سمجھ ما اس کی تقریر سن رہا تھا وہ سب اس کے حق میں نعرے لگانے لگے ریکارڈو کی مشیر کئی دن سے اسے سمجھا رہے تھے کہ میچ والے دن تقریر کرنا اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا لیکن ریکارڈو نے انہیں نظرانداز کر دیا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اس روز کولمبیا میں ہر ٹی وی آن ہوگا اور لوگ فٹبال دیکھنے کی شوق میں چینل بدل رہے ہوں گے چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح وہ اسے ایک بار ضرور دیکھیں گے اور ایک گھنٹے بعد جب وہ اسے کھچا کھچ برے سٹیڈیا میں داہل ہوتے دیکھیں گے تو اس کی تیز رفتاری اور مستدی پر حیران بھی ہوں گے اور اسے داد بھی دیں گے اس نے کولمبیا ٹیم کے میدان میں اترنے سے چند لمحے پہلی سٹیڈیا میں داہل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اسے یقین تھا کہ اس طرح لاکھوں تمہشائیوں کی توجہ اس کے انتہابی حریف اور کولمبیا کے موجودہ نائب صدر انٹونیو حریرہ کی طرف سے ہٹ جائے گی انٹونیو وی آئی بی باکس میں ہوگا جبکہ وہ ایک گول پوسٹ کے اکب میں حجوم کے این درمیان میں ہوگا ٹی وی دیکھتے ہوئے کونر نے اندازہ لگایا کہ ابھی کم از کم چھے منٹ کی تقریر باقی ہے ریکارڈو جو کچھ کہہ رہا تھا وہ یہی الفاظ اس سے درجنوب بار سن چکا تھا اور تقریر میں وہ یہی کچھ کہتا تھا اس نے چرمی کیس بیٹ سے اٹھایا اور اپنی گوت میں رکھ لیا انٹونیو حریرہ کوئی ازاد امیدوار نہیں ریکارڈو پھنکارتے ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا وہ امریکی امیدوار ہے وہ وائٹ ہاؤس کا مائکرو فون ہے لوگ دیوانا وار تالیاں بجا رہے تھے اب کونر اس کے اندازے کے مطابق پانچ منٹ کی تقریر باقی رہ گئی تھی اس نے چرمی کیس کھولا اور ریمنگٹن سیون ہنڈرڈ کو غور سے دیکھنے لگا اس گند کو اس نے خود محض چند گھنٹوں کے لیے اپنی نظروں سے دور کیا تھا امریکیوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم ہمیشہ ان کی مرضی کرتے رہیں گے ریکارڈو نے دھاڑ کر کہا وہ اپنے ڈالر کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں خدا سمجھتے ہیں میں لانت بھیتا ہوں ان کے ڈالر پر مجمع کا جو شوہر وش اور بڑھ گیا ریکارڈو نے اپنے پرس میں سے ایک ڈالر کا نوٹ نکالا اور جارج واشنگٹن کے پرزے پرزے کل ڈالے میں آپ کو ایک بات کا یقین دلا سکتا ہوں اس نے نوٹ کے پرزے اچھالتے ہوئے چھیخ کر کہا خدا امریکی نہیں ہے کونر نے زیر لب کہا خدا امریکی نہیں ہے ریکارڈو نے خلق کے بل دھاڑ کر کہا کونر نے گن کو کیس سے نکال لیا دو ہفتے بعد کولمبیا کے شہریوں کو موقع ملے گا اور وہ پوری دنیا کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے چار منٹ اور کونر بڑھ بڑھ آیا اس نے ٹی وی سکرین کی طرف دیکھا اور ریکارڈو کی مسکراہت کی نکل اتاری وہ اس وقت سٹیل کی بیرل کیس سے نکال کر اسے ہتھے کے ساتھ جوڑ رہا تھا اب دنیا میں جو بھی کانفرنس ہوگی تو آپ کولمبیا کو کانفرنس ٹیبل پر موجود پائیں گے اب کولمبیا ہاموش تماشائی نہیں رہے گا عالمی معاملات میں فال کردار ادا کرے گا میں ایک سال میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امریکی ہمارے ساتھ تیسری دنیا کی کسی ملک والا برطاؤں نہیں کریں گے وہ ہمیں برابری کا درجہ دیں گے شہریوں کا مجواب دھار رہا تھا کونر اب گن میں سنایپرس کو فٹ کر رہا تھا آپ صرف سو دن میں اس ملک میں وہ تبدیلی دیکھیں گے جو انٹونیو حریرہ سو سال میں بھی نہیں لاسکتا کیونکہ میرے اہدے صدارت میں کونر نے گن کو اپنے کندے پر لٹکا کر دیکھا گن کا لمس اسے ایسے لگا جیسے کوئی پرانا دوست اور تھا بھی ایسا ہی اس گن کا ہر حصہ اس کی فرمائش کے ضرورت کے این مطابق ہاتھ سے بنایا گیا تھا اس نے ٹیلیسکوپک سائٹ سے سکرین پر ریکارڈو کے چہرے کو دیکھا نکتو والا دائرہ اب صدارتی امیدوار کے این دل کے مقام پر تھا مجھے افراد زر سے نمٹنا ہے تین منٹ کونر پر بڑھایا مجھے بیروزگاری پر فتح پانی ہے ریکارڈو کہہ رہا تھا کونر نے گہری سانس لی تب ہی ہم غربت کو دور کر سکیں گے تین دو ایک کونر نے آہستہ سے ٹرگر دبایا مجھے کی شور میں کلک کی آواز خود اسے بھی بامشکل سنائی دی کونر نے رائفل جھکائی سونے سے اٹھا اور چرمی کیس کو بیڑ پر رکھ دیا اس کے حساب سے اب سے نوے سیکنڈ بعد ریکارڈو تقریر کے صدر لارنس کی بھرپور مزمت کے مقام تک پہنچتا جو اس کی تقریروں کا طرح امتیاز بن چکا تھا اس نے چرمی کیس سے گولی نکالی اسے چیمبر میں ڈالا اور بیرل کو ایک جھٹکے سے بند کر دیا کولمبیا کے شہریوں کے لیے ماضی کی تباہ کن ناکامیوں کے ازالے کا یہ آخری موقع ہے ریکارڈو جوشبری لہجے میں کہہ رہا تھا ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی چنانچہ ایک بات کا خاص خیال ایک منٹ کونر بڑھ بڑھ آیا ریکارڈو کی تقریر کے آخری ساٹھ سیکنڈ اسے لفظ بلفز یاد تھے اس نے اپنی توجہ ٹی وی سکرین سے ہٹ آئی اور دھیرے دھیرے کھڑکی کی طرح پڑھا یہ سنہرہ موقع زائع نہ ہو جائے کونر نے پردہ کھینچا اور سڑک کے پار چوک کے شمالے حصے کو دیکھا جہاں کولمبیا کے صدار تھی امیدوار کانگرس بلڈنگ کی سب سے اوپر والی سیڑی پر کھڑا تقریر کر رہا تھا اب وہ تقریر کے احتتام پر تھا کونر جرال بڑے ہی تحمل سے انتظار کرتا رہا کولمبیا زندہ باد ریکارڈو کا نعرہ گونچا کولمبیا زندہ باد مجباں بھی دھاڑا ان میں سے پیشتر کرائے کے نعرے باز تھے جنہیں بڑے ہی سلیکے سے مجمع میں پھیلایا گیا تھا میں اپنے وطن سے عشق کرتا ہوں ریکارڈو نے اعلان کیا تقریر کے تیس سیکنڈ باقی تھے کورنر نے کھڑکی کھولی کمرہ باہر کی آوازوں سے بھر گیا لوگ اب ریکارڈو کی کہے وے ہر لفظ کو دھورا رہے تھے تقریر کا ڈرامائی انسر نمائے ہو رہا تھا ریکارڈو کی آواز اب سرگوشی سے مشابہ تھی میں ایک بات واضح کر دوں اگر میں صدر کی حیثیت سے آپ کی حدمت کرنا چاہتا ہوں تو صرف اور صرف اس لیے کہ مجھے اپنے وطن سے عشق ہے کورنر نے ریمنگٹن سیون ہنڈرڈ کے دستے کو دھیرے سے اپنے کندے پر لٹکایا باہر ہر نظر صدارتی امیدوار پر جمعی تھی جو ڈرامائی انداز میں کہہ رہا تھا خدا کولمبیا کی حفاظت کرے خدا کولمبیا کی حفاظت کرے مجمع بیقت آواز دھورا رہا تھا ریکارڈو اس نے اپنے محسوس فاتحانہ انداز میں دونوں ہاتھ بلند کیے ان ہاتھوں کو چند سیکنڈ یوں ہی ساکت رہنا تھا اس کی ہر تقریر کا اختتام اسی پر ہوتا تھا یہی وہ چند لمحے تھے جن میں وہ بلکل ساکت اور غیر متحرک رہتا تھا کورنر نے ٹیلیسکوپک سائٹ میں دیکھا نکتو والا دائرہ ریکارڈو کے دل سے ایک انچ اوپر تھا وہ اسے نہیں چل آیا خدف تیہ کرنے کے بعد اسے سانس روک لی اور دل ہی دل میں گرنے لگا تین دو ٹریکر پر اس کی انگلی کا دباؤ بدت ریج بڑھ رہا تھا موسیقی موسیقی موسیقی